ایشوریا اور اراتحہ بچن کی پرسنل لائف اس سمائے کافی ڈسٹرم ہو گئی ہے ہر طرح بس ابشیق کی سیکنڈ میریج اور نمرت کور کی پرگنسی کی نیوز ہی وائرل ہو رہی ہے ایسے میں اراتحہ بچن کا کیا رییکشن ہے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اس سمائے بولی ووڈ کا ہات ٹاپک بنی ہوئی ہے ایشوریا اور ابشیق بچن کی ڈیوارس ہر طرح بس انہی کی ڈیوارس کی ہی چرچہ ہو رہی ہے دونوں نے شادی کے اتنے سالوں بعد اب ڈیوارس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن ابھی تک دونوں نے اپنی ڈیوارس کو افیشلی ایناؤنس نہیں کیا لیکن ایشوریا اور رائے کا بچن پریوار سے الگ رہنا اس بات کا پروف ہے کہ ابشیق بچن اور ایشوریا کے بیچ میں کافی تناو آ چکا ہے ایسے میں بچن پریوار کی اب نمرت کور سے بھی کافی دنستیکیاں بڑھ رہی ہیں ہر طرف بس ابشیق بچن اور نمرت کور کے ریلیشنشپ کے ہی چرچے ہیں نمرت کور سے ریلیشنشپ کے کارن ابشیق بچن کو خوب کرٹسزم کا سامنا کرنا پر رہا ہے اور اتنا ہی نہیں ان کی بیٹی ارادیا بچن بھی کافی ڈسٹرب ہو گئی ہیں ارادیا اب ہر ایونٹ پر اپنی ماں ایشوریا رائے کے ساتھ ہی سپورٹ کی جاتی ہے اور یہ بات اس بات کا پروف ہے کہ ارادیا بچن اپنی ماں ایشوریا کو ہی سپورٹ کر رہی ہے لیکن اپنے فادر کی سیکنڈ میریچ کی وجہ سے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور صرف ارادیا ہی نہیں بلکہ ایشوریا بھی ان دنوں کافی ڈسٹرب نظر آتی ہیں خبریں ہیں کہ ابشیق بچن جلد ہی نمرت کور کے ساتھ دوسری شادی کرنے والے ہیں ویل دوستو اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ارادیا اور ایشوریا کے لیے کومنٹ باکس میں بیسٹ ویشز لکھنا مت بھولیے گا اور اگر آپ ایشوریا اور ارادیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں